مستقبل میں پی ٹی آئی کے اندر چڑھتے سروج کی پوجا کرنے کون آرہا ہے؟ پی ٹی آئی میں؟ تین تین جریازم چین جوے اگر فاروق ایدر صاحب کے خلاف آتی ہے آپ کس مقام پر کھڑے ہوں؟ دیکھیں جی اما کوئی اس طرح اعتماد اللہ نہیں رہے سر مسلم کنفرنس ریاستی جماعت کے ساتھ آپ نے عطاق کیا؟ بہت غلطی کی کیونکہ فائدہ ان کو زیادہ ہوا؟ نہیں وہ کوئی یہ غلطی آئندہ تو نہیں ہوگی؟ نہیں کبھی بھی نہیں ہوگی میں ابھی الیکٹی والز نہیں ہوں گا اچھا؟ جی راسٹر لیبر سے لے کے آئیں گے جی راسٹر لیبر سے سر آپ کی اس بات میں مجھے تضاد کیوں لگ رہا ہے؟ کیا؟ آپ نے اپنے والد صاحب کے ڈرائیور سہدار سوار خان کو ٹکٹ دے دی ہے وہ خود سے کہہ رہے ہیں نئے لوگ لے کے ہونے لے کے لیے سر آپ کو لوگ لیڈر نہیں ہیں انٹرنیشنل لیڈرمان تھے لیکن آپ خود کو وزیراعظم انوانا چاہتی ہیں؟ سر آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی اپنی جماعت کا اپنا مقابلہ کس پارٹی سے دیکھ رہے ہیں؟ میں اپنا مقابلہ نون سے دیکھ رہا ہوں جب میں وزیراعظم تھا تو مقبوضہ کشمیر کے لوگ نہ صرف ہمارے جڑے کو مانتے تھے مجھے وزیراعظم بھی مانتے تھے بڑی بار سر آپ نے بات کی کہ جو کچھ کروں گا میں کروں گا اب باقتیار پہلے صدریں کسی پاکستانی جماعت کی جس پر پیار آسلیں لیکن ایسا ہے نہیں ہے اس کی ایک ریزن ہے آج کے گورک ددہ میں میرا ساتھ دیں گے ازاد کشمیر کے سابق وزیراعظم بڑے چھوٹے پوشن سادہ اور بڑے سویٹ ہوں گے پہلی بار زندگی میں آپ سے کوئی یہ صحافی سوال پوچھے گا اس شور میں لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے سوالوں کا مزا آئے گا بھی لیکن انتظامی امور جو ہیں اس کے خلاف ہیں لیکن آپ اس ایٹ انیس سو چھلیتر میں جو تبجیلی ہیں اس میں ساتھ نہیں دے رہے مجودہ وزیراعظم بڑے بات یہ ہے سر آپ نے اپنے دور سے والد صاحب سے لے کے بڑے سیاستدانوں کو متعارف کروایا آئے چلے گی کس کے جانے پہ دکھ ہوا کہ اس کو سیاستدان نہیں بنانا چاہئے گا اس پروگرام میں ہم ایک الزام لگاتے ہیں آپ نے سامنے بیٹھے میں مان کی اوپر الزام لگاتے ہیں میرا نہیں ہے لوگوں کا ہے سر آپ کا پیوٹرز پارٹی چھوڑنا پھر واپس آنا اس کو لوگ حلالہ اور کفارہ قرار دیتے ہیں بیٹھے جی بات یہ ہے کہ سر آپ نے ایک میسٹر کی ہاتھر موتمہ بیل دیل بٹو کو چھوڑا نہیں 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 سر آپ میں اور صدارتیق نے ایک مشتری کا چیز کی اور دونوں نے پھر وہ نہیں کی اعلان کرنے کے باوجود سیز فائر لائن کی طرف جانا چاہ رہے تھے شیدی یا غازی بننا چاہتے تھے واپس آگے آپ کو ہر برادری مانتی ہے آپ تحصف والے سیاستدان ہیں تاؤں کہ یہ میری تجویز ہے سوکر یہ بھی تجویز ہے آپ آپ سان صاحب سے کروالیں گے میں یہ نہیں کہتا کروال ہوں گا تفصیل میں نہیں جاؤں گا شاید آپ کو انٹرپٹ بھی کروں لیکن پہلا سوار یہ ہوگا کہ آپ ریاست کے پہلے سالوں کے پہلے سیاستدان ہیں جس نے مقصودہ کشمیر تدورا کیا کہ اپنے ہی ملت میں محرم سے بیدا لے کے بھی یہ کیسا محسوس کرتے ہیں اور میں نے اپنی زندگی میں پولائٹلی محذرت کی میں تجاجر نہیں ہے یہ تجاجر نہیں میں بچہ تھا لیکن مجھے وہ نعرہ دیواروں کے اوپر یاد آتا ہے یہ کشمیر بنے کا پاکستان کا نعرہ اپنے کشمیر پاکستان کی شہر رگ ہے ایسا کیوں گیا تھا یہ میرا نعرہ نہیں تھا آزاد کشمیر کے فیصلے آزاد کشمیر میں ہوگی کیا بات؟ بڑے دل کے مالک میں نہیں سر نواز شریف صاحب کا سوال کرنا آپ کے سر کے انہوں نے پگڑی رکھی تھی بڑی پیاری تصویر تھی میں نے خود دیکھی تھی بلکل صحیح بات سر آپ نے اتنی میند کی نونلی کو بنانے میں آج اس کا پہل پاکستان کھا رہے ہیں نونلی کے تو میں نہ کبھی شامل ہوا نہ میں نے بنائی کوشش تھی نہیں نہیں میکنوں کی طوبوں کا روح آپ کی طرف کیوں ہوتا ہے دیکھیں جی جو بھی دوسرے کرنام میں لے لو میں آپ نہ دیں میرا پتہ سب سے بڑا اختلاف کہاں سے ہوا آج بتا دیں میرا اختلاف ہوا کہ جب آپ نے والد مرخون کا ایک ایسا کرنامہ بتا دیں جو آپ کو زیادہ پسند آیا ہے میرا خیال ہے جی انہوں نے دبے ہوئے لوگوں کے لئے جو آواز بلند کی تھی بات یہ ہے کہ میں ایک تو ٹنشن نہیں لیتا ٹوٹل ٹنشن فری سر تین لوگوں کو مشکرہ دیر جان جاتے جاتے ہیں صدارت ایک صاحب کو میں یہ کہوں گا کہ وہ گھر بیٹھ جائیں یا وہ آج گھل وہ سنا کو طویز ویرہ بھی دیتے ہیں وہ شروع کر دیں کہاں آگر جیتیں گے انشاءاللہ جی مزری آدم بنیں گے یہ نوشتہ نبار ہے انشاءاللہ سر ایک شیر سنا دیں جاتے جاتے ہیں شیر شیر مجھے کو زیادہ آتی نہیں ہے بھی زنکے میں کوئی پیار محبت بھی کیا یہ ہوتا آپ جیسے فارغ آپ نے کہتا ہاں جو ہمارے جیسے مصروف لوگ ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ فطور نصباً کم آتے ہیں پھر آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ شکریہ اسلام علیکم میں ہوں ابرار قریشو اور آپ دیکھ رہے گورک دندہ اور آج کے گورک دندہ میں میرا ساتھ دیں گے ازاد کشمیر کے سابق وزیراعظم ان کے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے پانچ سالہ ازاد کشمیر میں دور اقدادار دیکھا ایک ادم اعتماد آئی انہوں نے روکی پاکستان میں تین حکومتیں بدلی اس کے باوجود انہوں نے حکومت کو جو ہے وہ اپنے ٹینیور جو تھا وہ پورا کیا اس کے علاوہ ایک بڑی چیز کہ ان کا شمار اس وزیراعظم ازاد کشمیر ریاست کے اس وزیراعظم میں ہوتا ہے جنہوں نے وزیر امور کشمیر کو ایک بار دمکی لگائے گے تو کوہالہ پل جو ہے وہ کراس کر جا تو میرے گورک دندہ میں یہ ساتھ دیں گے بیرش صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ خیریت سے ہیں کشمیر کے اوپر بڑا کام کرتے ہیں ساری چیزیں ہوتی ہیں ٹائم کی کمی کی وجہ سے تفصیل میں نہیں جاؤں گا شاید آپ کو انٹرپٹ بھی کروں لیکن پہلا سوال یہ ہوگا کہ آپ ریاست کے پہلے سابق وزیراعظم اور پہلے سیاستدان ہیں جس نے مقبوضہ کشمیر کا دورہ کیا یہ بڑے فخر اور رضاعت کی بات لیکن سوال میرا یہ ہے کہ اپنے ہی ملک میں بھارت سے ویزا لے کے گئے کیسا محسوس کرتے ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں بنیادی طور پر میرے ایک دوست ہیں ان کے بیٹے کی شادی تھی لیکن میں نے اس سپرچنوٹی کو سمجھا کہ وہاں جا کے میں لوگوں سے ملوں گا اور جو میں نے ویزا لیا اس کے ساتھ کوئی سٹنگ اٹیچ نہیں تھی کہ میں یہ کروں گا یہ نہیں کروں گا میں نے اس دورے میں لال چوک میں کھڑے ہو کے وہاں پر یاسیر ملک صاحب میرے ساتھ تھے وہاں پر میں نے خطاب کیا وہاں بھی خطاب کیا لال چوک میں جہاں پر یہ ساتھ کیا فیلنگ کیا آپ دیکھیں جی میری فیلنگ یہ تھی کہ یہ ایک آکوپائٹ پلیس ہے اور بھارتی فوجی یہاں ظلم اور بربریت کرتے ہیں تو میں نے اسی جذبات کے ساتھ وہاں پر خطاب کیا اور پھر میں علی گلانی صاحب اس وقت ہاؤس ارسٹ تھے اور میں وہاں پر ان سے ملنے گیا جیل میں نہیں ہاؤس ارسٹ ہاؤس ارسٹ اپنے گھر میں باہر پولیس لگیوی تھی اور میں نے اپنی زندگی میں اتنے انٹرنیشنل اور نیشنل چینلز کبھی نہیں دیکھے وہاں پر کھڑے تھے چونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ ہاؤس ارسٹ ہیں جب میں جاؤں گا تو نیوز بنے گی شاید مجھے اندر نہ جانے دیں لیکن لکی لی میں گیا انہوں نے مجھے روکا نہیں ان سے میں نے بات چیت کی اور پھر وہاں پر میں نے یاسین ملک کے ساتھ مل کے بے شمار اور بھی وہ جگہوں پر گئے امیر وائز صاحب کے مدرسے بھی گئے شبیر شاہ صاحب کے گھر جا کر ملاقات کی سب لوگوں سے ملاقات کی اور وہاں پہ جب میں گیا تو عمر عبداللہ صاحب نے بڑی وزہداری کا ثبوت دیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں سٹیٹ جو ان کا گیسٹ ہوس ہے جہاں انڈین وزیراعظم ٹھہرتا ہے وہاں ٹھہر ہوں لیکن میں نے پولائٹ لی معذرت کی اس لیے کہ اگر وہاں میں ٹھہر آیا تو ہم چونکہ ان کی الیکشن کو فارسکل کہتے ہیں فراڈ کہتے ہیں لہٰذا میں نے اعتجاج نہیں گئے اعتجاج نہیں سمجھیں کہ مناسب نہیں اصولی موقف اصولی موقف سر ایک ایسا سوال میں آپ سے پوچھنا جارہا سوری انٹرپٹ کروں آپ کے پاس بتایا مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے سوالوں کا مزا آئے گا سر ایک علامتی سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں شاید یہ پہلی بار ہوگا جس اقوام متعدہ کی قراردادوں کے مطابق ہمارا یہ ماننا ہے کہ پہلے پاکستان فوجیں نکالے گا پھر انڈیا جائے گا دو سال کارسہ لگے گا پاکستانی فوجیں وہاں پہ اصلاح چھوڑ کے واپس آ جائیں گی وہاں پہ یہ ملک پاکستان جو ہے آپ اسے خواہش یا اظہار یا علامتی طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک بن جائے جو ریاست جمہو کشمیر کو اعزازی طور پہ علامتی طور پہ ایک ریاست تسلیم کر لے گی دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ وہ سٹیج نہیں ہے ہر چیز کے ایک سٹیج ہوتی ہے جب 1947 کے بعد یہ سٹیج ہو سکتی تھی لیکن اس وقت یہی فیصلہ ہوا کہ اس کو اپنا ریکنائز نہ کیا جائے از ایسٹیٹ لیکن اسے اٹانومی دی جائے جیسے آپ کو پتا ہمارا آئین اپنا ہے ہمارا سپریم کورٹ اپنا ہے ہمارا وزیراعظم اپنا ہے ہمارا صدر اپنا ہے ہمارا جنڈہ اپنا ہے ہمارا ترانہ اپنا ہے سر جنڈے کی بات پوچھو یہ جنڈہ ریاست جمہو کشمیر کا یا ازاد کشمیر کے جس کو آپ اپنا مانتے ہیں یہ ہمارا سمجھے کہ ریاست جمہو کشمیر کا ہے جب میں وزیراعظم تھا تو مقبوضہ کشمیر کے لوگ نہ صرف ہمارے جنڈے کو مانتے تھے مجھے وزیراعظم بھی مانتے تھے بڑی بات وہ کہتے تھے کہ یہ آکوپائیڈ ہے بائیڈیل فوسز اس لیے ہمارا جب تک مقوضہ کشمیر ازاد نہیں ہوتا ازاد کشمیر کا جنڈہ ہمارا جنڈہ ہے ازاد کشمیر کا وزیراعظم ہمارا وزیراعظم بڑی بات ہے سر آپ نے کہا میں وزیراعظم تھا اس وزیارت عظمہ کے دوران آپ نے ایک کام کیا تھا بڑا منفرد تھا مجھے یاد ہے میں بچہ تھا لیکن مجھے وہ نعرہ دیواروں کے اوپر یاد آتا ہے یہ کشمیر بنے کا پاکستان کا نعرہ آپ نے کشمیر پاکستان کی شہر رگ ہے ایسا کیوں کیا تھا یہ میرا نعرہ نہیں تھا یہ پیپلز پارٹی کا مجھ سے بہت عرصہ پہلے نعرہ تھا ہمارا نعرہ جو عمران خان نے ہمیں دیا وہ یہ ہے کشمیر کشمیریوں کا ہے ہمارا یہ نعرہ اس وقت جو افیشل ہمارا پی ٹی آئی کا نعرہ جب میں شامل ہوا تھا تو ہم نے تین چیزیں عمران خان صاحب نے مجھے بتائی تھی یا ہم نے تیع کیا تھا ایک یہ تھا کہ ہمارا کشمیر کی آزادی کی حوالے سے نعرہ ہوگا کشمیر کشمیریوں کا آزاد کشمیر کی حوالے سے یہ تھا کہ آزاد کشمیر کے فیصلے آزاد کشمیر میں ہوگی کیا بات آپ دیکھ رہے ہیں ساری تنظیمیں میں کہا رہا ہوں جو کچھ ہے میں کہا رہا ہوں پارلمانی بورڈ کا چیرمن میں تھا اور تیسرا یہ تھا کہ انٹرنیشنل چیپٹر جو ہوگا وہ آزاد کشمیر کا اپنا ہوگا سر آپ نے بات کی کہ جو کچھ کروں گا میں کروں گا اب باقتیار پہلے صدریں کسی پاکستانی جماعت کی جیسے پہر آسان ہے لیکن ایسا ہے نہیں ہے اس کی اگریزن ہے میں نے دو دن پہلے انٹرویو کیا سابق زریعظم صدارتی کی حمدہ خان کا انہوں نے کہا میں عمران خان صاحب سے ملا انہوں نے کہا کہ سردار صاحب جب ضرورت پڑے گی تو میں پی ٹی آئی کو آزاد کشمیر سے رول بیک کر سکتا ہوں یہ رول بیک وہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ وہ مسلم گرفانس کی طرف مرج ہو سکتی ہے یہ انہوں نے آن دی ریکارڈ کہا سردار اتیق صاحب کہتے ہیں کہ واش روم میں آرڈل وہ پروجیکٹ لگ سکتے ہیں ٹنل بن سکتا ہے جو جا کے کہاں نکلے گا ان کا کیا جواب دوں میں ان کی بات کا کوئی اثر نہیں ہے سر یہ بتائیے نیچے پہ میں نے آپ سے سوال پوچھا گلگت بلتیسان کا اگر آئینی اعتبار سے گلگت بلتیسان ہمارا حصہ ہے تو ہم وہاں اور یہاں ایک حکومت کیوں نہیں چلا سکتے ہیں چلا سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میری تجویز ہے اس وقت یہ بھی تجویز ہے آپ خان صاحب سے کروالیں گے میں یہ نہیں کہتا کروال ہوں گا صرف خان صاحب انوال نہیں ہے بہت سارے اس میں اور فورسز بھی انوال لیکن میں جو کہہ رہا ہوں گلگت کے لوگ میرے پاس آئے جب میں نے صوبے کی مخالفت کی تو وہ سمجھے شاید میں ان کے خلاف ہو رہا ہوں وہ میرے پاس آئے تو میں نے ان سے کہا میں آپ کے اختیارات کے حق میں ہوں میں خلاف ہوں لیکن انتظامی امور جو ہیں اس کے خلاف ہیں میں نام کے خلاف ہوں صوبے کے اس لیے خلاف ہوں کہ اس سے طریقی ازادی کشمی اور ہمارا جو انٹرنیشنل موقف ہے انٹرنیشنل میں وہ کمزور ہوگا میں نے یہی تجویز دی تھی کہ ہم یا تو آپ ایک ایسا سسٹم آپ کو دے دیتے ہیں جو آزاد کشمی جیسا ہو یا پھر ہم دونوں ایک یونٹ بن جاتے ہیں اس میں بات ہو رہی ہے اور یہ بڑی پاپولر ہے وہاں پہ اس وقت سر آپ کے والد صاحب کا ایک بہت بڑھا نام جن کے آپ فرزند ہیں آپ کے والد صاحب کے ایک انیس سو چھوٹر کی اوپر دسخط میں نے خود دیکھے سردار ابراہیم صاحب مجاہد ایہول صاحب سر آپ اس ایٹ انیس سو چھوٹر میں جو تبدیلی ہیں اس میں ساتھ نہیں دے رہے ہیں مجودہ وزیراعظم کا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ انیس سو چھوٹر کا ایک تو بہت اچھا تھا وہ تو وہ ازاد کشمیر میں ایک الیکٹڈ جمہوری اور آئینی گورنمنٹ آئی تھی اس کے بعد پہلے تو آئینی آئین تھا ہی نہیں وہ اس لیے تھا صرف اس کے بعد مسیوز ہوا یہ جو میں نے فاروق ایدر کی سپورٹ کی تھی وہ کشمیر کانسل کی ایک آتا وہ اس لیے تھی تیروی ترمیم جی تیروی ترمیم ساری کی نہیں میں نے ایک ایسے کی کی تھی کہ جو ایکنومک اور ایڈمنسٹریٹیو کانسل کے اختراراتیں وہ ازاد کشمیر حکومت کے پاس منتقل کی یہی تیع ہوا تھا اور پھر بعد لمبی ہو جائے گی اور یہ جو فیصلہ ہوا تھا یہ وہ ہمارے آئین میں نہیں ہے کہ جو کشمیر کانسل ہوگی وہ ہمارے وہ جو اپنا ٹیکس کولیکشن کرے گی یہ جنرل آیاد خان نے ایک آڈینیس کے ذریعے کیا تھا اچھا اچھا اس آڈینیس کو اگر واپس لے لیا جائے تو یہ ویسے اخترار تیروی ترمیم کے بھی ضرور نہیں بڑے چھوٹے کوشن سادہ اور بڑے سویٹ ہوں گے پہلی بار زندگی میں آپ سے کوئی یہ صحافی سوال پوچھے گا اس شوہ میں سر آپ نے اپنے دور سے والد صاحب سے لے کے بڑے سیاستدانوں کو متعارف کروایا آئے چلے گے کس کے جانبے دکھ ہوا کہ اس کو سیاستدان نہیں بنانا چاہیے تھا دیکھیں جو بھی گیا دکھ تو مجھے سب پہ ہی ہوتا ہے لیکن میں کوئی اتنا مائنڈ بھی نہیں کرتا میں سمتا ہوں کہ ہر کسی کے اپنی قسمت ہوتی ہے بڑے دل کے مالک میں نہیں سر آپ کے والد صاحب بڑے سیاستدان تھے آپ بھی ہیں باقی سارے سیاستدان اپنے پوٹو کو سیاست میں لے کے آئے آپ کسی کو نہیں لارے جانشین کون ہے دیکھیں جی یہ انٹریسٹ کی بات ہوتی ہے میرے والد صاحب اس طرح مجھے سیاست میں نہیں لے گیا میرے اپنے شوق تھی میں نے خود کہا کہ جی میں آنس جگری کرنا چاہتا ہوں اکنامک سپارٹک جو میں نے یونیورسٹری بریڈ فورٹ سے کی پھر میں نے دیکھا کہ قائد عاظم صاحب لنکنزین میں گئے تھے شہید بھوٹو گیا تھا میں نے وہاں سے بارڈ لاغ کیا پھر میرا اپنا شوق تھا میں نے دو سار یہاں پر پریکٹس کی تاکہ میں انٹرنیشنل تھوڑا سا کنسیڈر کیا ایکسپوئیر ہو سکے میرا اور اس کے بعد میں گیا میرا خیال ہے میں پاکستان آزاد کشمیر میں چاندہ لوگوں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا خالی میں ہی تھا وہ ایڈوکیٹڈ ایڈر ترینڈ از پالیٹسٹ ترینڈ از پالیٹسٹ یہ ایس اور نو میں جواب چاہوں گا یہ جو اگلا سوال کر رہوں عدم اعتماد ایک ڈیموکریٹک سسٹم کا پارٹ ہے ہوتا ہے اگر فاروق حیدر صاحب کے خلاف آتی ہے آپ کس مقام پر کھڑے ہوں گے دیکھیں جی ہم کوئی اس طرح عدم اعتماد ہم لا نہیں رہے یہ ان کا اپنا ایشو ہے یہ پی ٹی آئی عدم اعتماد نہ لا رہی ہے نہ اس طرح بھی ہم سے کسی نے رابطہ کیا ہے ہم اپنا ہم اپنا انٹریسٹ دیکھیں گے اب جو پی ٹی آئی کا انٹریسٹ ہوگا سر مسلم کنفرنس ریاستی جماعت کے ساتھ آپ نے اطاعت کیا بہت غلطی کی کیونکہ فائدہ ان کو زیادہ ہوا نہیں وہ کوئی فیر لوگ ہی نہیں تھے یہ غلطی آئندہ تو نہیں ہوگی نہیں کبھی بھی نہیں لطیف اکبر صاحب کا میں نے یسٹرڈ انٹرویو کیا اس سے قبل بھی زیادہ میں میڈیا سے ہوں دیکھتا ہوں ان کی طوبوں کا روح آپ کی طرف کیوں ہوتا ہے دیکھیں جی جو بھی کمزور پارٹی ہوتی ہیں نا وہ ایک مضبوط پارٹی کی طرف ان کا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں آپ کو بالکل صحیح کہہ رہا ہوں جس دن میں نے کوشش کی تو لطیف اکبر صاحب اور دو تین جو جو لوگوں کو میں لینا نہیں چاہتا دوسرے کا نام میں لے لو نہیں آپ نہ لیں وہ لوگ سمجھے تھے سر آپ خود آر جو 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 دیکھیں جی میں کسی کو نہیں ہرانا چاہتا تھا ہمارا ہماری جنگ نواز شریف سے تھی آر جیت سیاست کا حصہ ہے نواز شریف صاحب کا سوال کر لوں کر لیں آپ کے سر پر انہوں نے پگڑی رکھی تھی جی آپ بڑی پیاری تصویر میں نے خود دیکھی تھی بلکل صحیح بات سر آپ نے اتنی میند کی نونلی کو بنانے میں آج اس کا فاروق ایدر سب کھا رہے ہیں نونلی تو میں نہ کبھی شامل ہوا نہ میں نے بنایا نہیں 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 لیکن بات یہ تھی کہ میرے جب تک بنظیر رہی تو میرے اختلاع بھی ہوتے رہے لیکن بنظیر کے میں لیڈر مانتا تھا غالبی میں سمجھوں اچھی عورت تھی وہ لیکن جب زرداری ویرہ کی بات آئی اور فریال کی جب آئی تو میں پیچھے آٹ گیا اس وقت پھر وہ نواز شریف صاحب کا خیال تھا کہ میں ان کے ساتھ اتحاد شامل کی کبھی بات نہیں ان سے ہوئی کبھی نہیں کبھی بھی نہیں ہوئی اتحاد کی بات تھی کہ ہو سکتی ہے اور وہ میں پھر تیار نہیں ہو سکا یا جو بھی الاد بنے پھر الٹی میٹلی مجھے عبران خان صاحب کا میسیج آیا کہ آپ کے اختلافات ہیں پیوز پارٹی میں آپ اچھے آزمی ہیں اچھا ہوں کی طرف سے میرے پاس جانگید ترین صاحب اور یہ جو ٹیکسلا والے وصحرر خان صاحب ہیں یہ دونوں ہر متشریف لائے تھے انہوں نے کہا تھا آپ کا اختلاف ہے تو وہ خان سب کہتے ہیں اگر آپ پی ٹی آئی میں آنا چاہیں تو آپ پی ٹی آئی کو سبھالیں اس پروگرام میں ہم ایک ایک الزام لگاتے ہیں اپنے سامنے بیٹھے امیمان کے اوپر الزام لگا ہے میرا نہیں ہے نہیں نہیں لگا لوگوں کا ہے لگا آپ باباں کے دول بولتے ہیں جی سر آپ نے ایک انویسٹر کی ہاتھر مہترمہ بیندیل بٹو کو چھوڑا نہیں 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 دیکھیں مہترمہ بیندیل بٹو سے میرا پتہ سب سے بڑا اختلاف کہاں سے ہوا آج بتا دیں میرا اختلاف ہوا کہ جب یہی جو پیپلز پارٹی ونگ تھا ہمارا انٹرنیشنل انٹرنیشنل یعنی برطانیہ میں ہماری پیپلز پارٹی ازاد کشمیری برانچ تھی انہوں نے بغیر میرے پوچھے دو تین لفنٹر لوگوں کے کہنے پہ یہ برانچ انہوں نے ختم کر دی ختم کر دی اور میرا انٹرنیشنل پیپلز پارٹی میں بھی جب تھا تو وہ زیادہ کشمیر کے لیے تھا اب خان صاحب نے بھی جب رابطہ کی ہے تو میں نے کہا جی انٹرنیشنل چپٹر کوئی آزاد کشمیر کا اپنا ہوگا فل بک تیارے سر آپ میں اور صدارتیق نے ایک مشتری کا چیز کی اور دونوں نے پھر وہ نہیں کی اعلان کرنے کے باوجود سیز فائر لائن کی طرف جانا چاہ رہے تھے شید یا غازی بننا چاہتے تھے واپس آگے میں بات یہ نہیں تھی میں نے اعلان نہیں کیا تھا میں نے تجویز دی تھی کیسا کرنا چاہیے اور کرنا چاہیے اور میں نے خالی کہا تھا کہ اس صورت میں فائدہ آیا ہے کہ اگر مقبوضہ کشمیر کے لوگ ادھر سے آئیں آزاد کشمیر کے ادھر سے جائیں تو بہت ہو چکا ہے وہ فوج نے روک دیا وہ بھی چلو ٹھیک ہے وہ تھوڑی سی اس کی ہو جاتی ہے آگائی ہو جاتی ہے ویرنیس ہو جاتی ہے لیکن میرا یہ تھا کہ دوارے بلن کی طرح دونوں سائیڈوں سے کشمیری آئیں اور لائن آف کنٹرول کو دوارے بلن کی طرح روند کے راکھتے ہیں سر آپ کو ہر برادری مانتی ہے اب تحصف والے سیاسدان نہیں ہیں میں خود جانتا ہوں جی مستقبل میں پی ٹی آئی کے اندر چڑھتے سرج کی پوجا کرنے کون آ رہا ہے پی ٹی آئی میں کون سے سیاسدان آ رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے عمران خان صاحب سے میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں یہ تیہ کیا بلکہ میں نے ان کو یہ کہا کہ میں ابھی الیکٹبلز نہیں لوں گا اچھا گراس روڈ لیول سے لے کے آئیں گے گراس روڈ لیول سے اور پھر انہوں نے کہا مجھے بلکہ ہم نے بات کی اس پہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں میں نے کہا جی میں ابھی الیکٹبلز نہیں لوں گا انہوں نے کہا یار لو بھی مات ان کا جو اشر ہوا ہے پاکستان میں انہوں نے نام لیے یہ فضل رحمان کا شرپاؤ کا اسوند ولی کا اچکزئی کا میں نے کہا جی ان کو چھوڑیں جو ہماری پارٹی میں بھی آئے وہ بھی نہیں جیت سکے سر آپ کی اس بات میں مجھے تضاد کیوں لگ رہا ہے کیا آپ نے اپنے والد صاحب کے ڈرائیور صدار سوار خان کو ٹکٹ دے دیا ادھر سے کہہ رہے ہیں نئے لوگ لے کے ہوں یہ بھی غلط تفسر ہے سوار خان گریور تھا سوار خان سیاسی کارکون تھا شروع سے میرے والد صاحب کے ساتھ بھی رہا امریکہ میں بھی وہ میرے لئے کشمیر کے لئے بہت کام کرتا ہے اس حلقے سے اس کا تعلق تھا بنیادی طور پہ وہ خود الیکشن کے لئے نہیں آیا تھا وہ وہاں پہ الیکشن کا محول بنانے کے لئے آیا تھا اور آپ کو پتہ پچھلے الیکشن میں ہمارے اس حلقے سے صرف ساتھ سوپورٹ تھا ابھی ہزاروں میں سر تین نام آپ کے سامنے رکھوں گا سردار یکوب سابق وزیراعظم چودری تارک فاروق اور چودری نوار الحق ان تینوں میں سے سب سے اچھا آپ کو کون رکھتا ہے ان تینوں میں سے اے تو تینوں برابر یہ ایک نام لینا پڑے گا ان دونوں میں سے قدری یکوب بیتر ہے سردار یکوب کو پیپلز پی ٹی آئی میں مستقبل میں آپ نے ساتھ دیکھ رہے ہیں میں نے کہا تینوں نہیں اچھے لوگ لیکن ان تینوں میں سے آپ نے کہا انہی وی نہ فرق تھے چلو انہی وی نہ فرق تھے سر آپ کا پیپلز پارٹی چھوڑنا پھر واپس آنا اس کو لوگ حلالہ اور کفارہ قرار دیتے ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ میرا اختلاف شروع ہوا یہاں کی انٹرنیشنل نہیں میں ریسنٹلی کی بات کر رہا ہوں پھر واپس گئتے ہیں نا پیپلز پارٹی نہیں نہیں وہی میں نے کہا نا میرا اختلاف وہاں سے ان سے شروع ہوا تھا اس کے بعد پھر میں نے کچھ عرصہ جیسے ایک اپنا گروپ یا پارٹی سی بنا کے تو چلتا رہا لیکن اس کے بعد پھر میرے پاس چائز آگئی جو آپ نے وہ نواز شریف کا ذکر نہیں کیا وہ پگڑی بینائی اس وقت پھر ہمارے دوستوں کا یہ خیال تھا کہ جب تک ہم کسی مین سٹریم پارٹی میں نہ جائیں چونکہ پاور پارٹکس میں نا ہم کوئی خاصے نظریاتی مائزہ راشماری تو نہیں ہے نا ہم کے وہ لوگ ڈاٹ گئے تو ڈاٹ گئے تو ہمارے وہ ایک سوچ تھی کہ ان دونوں میں سے جب تک اسے پارٹی میں نہیں جائیں گے تو ہم پاور پارٹکس میں نہیں آ سکتے دونوں میں سے پھر چائز جب کرنی پڑی تو پی ٹی آئی کو چوز کیا تو میں نے پی پرس پارٹی کو سر آپ کو لوگ لیڈر نہیں انٹرنیشنل لیڈر مانتے ہیں لیکن آپ خود کو وزیر آزم بنوانا چاہتے ہیں نہیں میں وزیر آزم نہیں بنانا چاہتا میں لوگوں کا خدمت بھی کرنا چاہتا ہوں ہم آزادی کے بیس کے میں بہتری بھی لانا چاہتے ہیں اور میں اس پوزیشن میں جانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں میں امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ہو رہا ہوں ایک اپنی حصیت میں اور میں جنرائی نیشنل کے عدداروں سے مل کے آ رہا ہوں لیکن اب یو این کے سیکرٹی جنرل سے ملنے کے لیے یا کسی بڑے عوضے پر ملنے کے لیے کوئی عوضہ چاہیے ہوتا ہے کوئی بیک گراؤنڈ چاہیے ہوتی ہے بیک گراؤنڈ تو ہے لیکن عوضہ بھی چاہیے ہوتا ہے آپ نے والد مرخوم کا ایک ایسا کرنامہ بتا دے جو آپ کو زیادہ پسند آیا ہے میرا خیال ہے جی انہوں نے دبے ہوئے لوگوں کے لیے جو آواز بلند کی تھی مشکل دور میں مشکل دور میں وہ میرا خیال ہے ان کا سب سے بڑا کرنامہ تھا سر مزیراعظم فاروق عیدر خان صاحب کے ساتھ دوستی یا مشاورت کا عمل ابھی بھی رہت ہے کبھی بھی نہیں میرا ہوا اتنے سینئر اچھا سدانے آپ آپ سے مشکل نہیں لیتے کبھی نہیں میں سے کیا مشکل لینا میں تو میری اپنی پارٹی ہے میرا اپنا انٹریسٹ ہے میں نے ان کو کیا مشکل دینا ہے لیکن وہ میرے پاس آئے تھے یہ گلکیت بلتستان کے معاملے میں میں نے ان سے کہا تھا یہ صبح کی بات مت کریں دوسرا یہ تیرونی ترمیم کے مسئلے میں آئے تھے تو میں نے کہا تھا یہ تو میرا موقف ہے چند چھوٹے چھوٹے سوالات رہ گئیں ایک مظلوم خاتون کی بات کروں گا آپ کے سامنے آپ سب کی آواز اٹھاتے ہیں مظفرہ بات سے تھی سعیدہ اکبر ان کی سری نگر میں شادی ہوئی ہمیرائیٹس کی تنظیموں نے آواز اٹھائی اس کی اوپر ان کو طلاق ہو گئی ابھی وہ واپس ملک آنا چاہتی ہیں کوئی مدد کر سکتے ہیں ان کی آپ دیکھیں میرے تک یہ کسی نے ابھی تک نہیں ڈیٹیل سے نام تو میں نے سنا لیکن اس طرح بات نہیں کی جب میں پاکستان جاؤں گا مجھ سے بات ہوئی تو مجھ سے جو کچھ ہو سکا سر آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی اپنی جماعت کا اپنا مقابلہ کس پارٹی سے دیکھ رہے ہیں میں اپنا مقابلہ نون سے دیکھ رہے ہیں نون سے دیکھ رہے ہیں مسلم کنفرانس نون لیک کے اندر اس وقت تفریق جاری ہے اس عمل کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں دیکھیں جی فائدہ اس طرح نہیں اٹھانا چاہتا وہی میں وہ گندے لوگ نہیں لینا چاہتا جیسے میں نے کہا کہ میں نے خان صاحب سے بھی کہہ دیا کہ میں الیکٹیبلز اس طرح کے نہیں لوں گا لیکن میں نے کہا کہ جو بہتر لوگ ہیں جو قابل اصلاح لوگ ہیں ان کو ہم لے بھی سکتے ہیں جیسے ہم نے یہ ابھی تین لیئے انیف عوان صاحب کو لیا ہے مرتاگ علانی کو لیا ہے اور وہ نیازی صاحب کو لیا ہے باڑی باسپور سے اس طرح کے ظاہر ہے لوگ آئیں گے ہی تو لیکن آپ کچھ لوگوں کو اپنے گر دعوت نامیں بیج رہے ہیں میں ایک نام بتا دوں شفیق جرال صاحب جو اس وقت کام صدر ہے ایسی بات نہیں بلکل یہ آپ سمجھے آج کل دیکھیں نا جو سوشل میڈیا نے اس کے فائدے بھی بڑے نقصان بھی بڑے ہیں یہ سوشل میڈیا کی یہ لوگ جب پڑھتے ہیں بیک گرونڈ کیا ہے میرا ان سے اچھا تر لگ ہے پچھلی الیکشن میں بھی میں نے ان کی سپورٹ کی تھی لیکن کوئی نام میں نے دعوت دی ہے کٹیگوری گلی میں آپ کو بتا تو نہ میری ان سے کوئی ڈریکٹ انڈریکٹ بات ہو سر پاکستان میں جو اتصاب کا عمل جاری ہے خوش ہے اسے یہ دائرہ کار ازاد کشمیر میں بہت چاہیے نہیں دائرہ کار دیکھیں وہ پھر لبا سوال ہے لیکن میں سے بھی اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ازاد کشمیر میں بھی اتصاب ہونا چاہیے لیکن پاکستان کا جو اتصاب بھی رہا ہے آئینی طور پر وہ ازاد کشمیر نیجی سوال پوچھوں گا آپ سے سر ایک سیاست دان بڑا مصروف ہوتا ہے یہ سیاست اس کا ہوبی ہوتا ہے زندگی کیسے انجوائی کرتے ہیں اور کیا چیزیں کرتے ہیں آپ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں ایک تو ٹینشن نہیں لیتا ہم ٹوٹل ٹینشن فری اللہ تعالیٰ کی مجھ سے خصوصی انایت ہے کہ جتنی سے جتنی بڑی کو مشکل آئے پرشان نہیں ہوتے میں کبھی پرشان نہیں ہوا آپ نے دیکھا ہوگا کبھی میری چہرے پہ کوئی مشکل آگے یہ پچھلا الیکشن وہ تھوڑا ہی کم ہے وہ سیٹ بیک تھا کبھی آپ نے پرشان دیکھا کبھی پر فائٹنگ تیاری کر رہے ہیں آگر جیتیں گے انشاءاللہ زیراعظم بنیں گے یہ نشتہ دوار انشاءاللہ سر ایک شیر سنا دیں جاتے جاتے ہیں شیر شیر اور شاعری مجھے کوئی زیادہ آتی نہیں ہے لیکن میں سوچتا ہوں اگر کوئی پرانا کوئی بات نہیں میں ایک اور چیز پوچھ لیتا ہوں میرے سینے میں بھی دلیں آپ کے سینے میں بھی دلیں کبھی زندگی میں کوئی پیار محبت بھی کیا یا سیاست میں ہی لگے کہتے ہیں طفاں میں کشتی جانے دے ساحل کی کوئی امید نہ رکھ یہ طفاں آیا تھا دریا محبت میں بھی کبھی نادان کنارے ہوتے ہیں یہ طفاں آیا تھا نہیں یہ ایس طرح ہمارا علات ہی مختلف ہیں ہماری کمٹمنٹس ہی علادہ ہیں یہ ہوتا آپ جیسے فارغ آدمی کا کام جو ہمارے جیسے مصروف لوگ ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ فطور نسبتاً کام آتے ہیں سر ایک سیاست دان برائیوں سے بچا رہتا ہے یا آپ نہیں سارے نہیں پھر آپ کیا مقصد ہے برائی کیا ہے یہ بھی ڈیفائن کرنا پڑے گا سر تین لوگوں کو مشکرہ دید جاتے جاتے فرض کریں آپ کو مشکرہ دینا پڑے فارغ ایدر خان صاحب صدارتیق احمد خان صاحب اور عبد الرشید ترابی صاحب کو ایک ایک لائن کہہ دیں ان کو کیا مشکرہ دیں گے دیکھیں جی صدارتیق صاحب کو میں یہ کہوں گا کہ وہ اب جو ان کا طریقہ واردات تھا سیاست کا وہ اب چل نہیں سکتا وہ بہتر ہے کہ یا گھر بیٹھ جائیں یا وہ آج گھل وہ سنا کوئی تویز ویرہ بھی دیتے ہیں وہ شروع کر دیں کام فارغ ایدر صاحب سے میں کہوں گا کہ جس طرح انہوں نے ان کا ایک نام تھا ویسے میں آپ کو بتاؤں فارغ ایدر صاحب کا جیہا لیکن جس طرح وہ ایکسپوز ہوئے ہیں ایس پرائم نسٹر میں سبتا ہوں رشید طرح بھی پرسنل ہی اچھے آدمی ہیں جب میں پرائم نسٹر تھا اس نے میرا بڑا ساتھ بھی دیا لیکن وہ تھوڑا سا لائن ان کی غلط ہو گئی تھی جس وجہ سے شاید انہیں جماع اسلامی کا امیر بھی نہیں آخری سوال آپ کا سیاست میں رول مارڈل کون ہے ازاد کشمیر سے پوچھ رہا ہوں ازاد کشمیر سے ازاد کشمیر سے رول مارڈل میرے والا صاحب ہی تھے جنہوں نے دبے ہوئے لوگوں کو آواز دی غریب لوگوں کی حمایت کی ظالم کے سامنے بعض اوقات ان پر دیکھیں بلہم بھی لگتا ہے وہ سخت طبیعت کے تھے کسی کو شاید وہ بلے لفظ بھی کہہ جاتے تھے لیکن ہمیشہ ظالموں کے خلاف آواز بلاند کرتے تھے اس وقت مشکل علاق تھے میرا ایک اسی کی extension ہے لیکن تھوڑا تھا پڑے لکھے انداز میں سر جہاں سردارت ایک پہ تنقید کیا وہاں ان کے والد صاحب کے لئے بھی کچھ کہہ کے جائیں ان کے والد صاحب پہ میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک تو یہ تھا کہ وہ لائق آدمی تھے اور میں جب وزیراعظم تھا وہ اپوزیشنلیٹر تھے میں جب بھی باہر جاتا تھا ان کو ساتھ لے کے جاتا تھا جب باہر وزیراعظم تھے آپ کی قبینا کہ اس وزیر کی تعریف کریں جو سب سے اچھا کام کرتا تھا جس کا کام آپ کو پسند تھا ایساق زفر ایساق زفر سر سر آپ کی ٹائم پہ بہت شکریہ تینکیو پہ